وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے کل ستائیس میں پارے میں سورة القمر کا ہم نے آغاز کیا تھا قمر کا مانا چاند ہے یہ مکی سورہ مبارکہ تھی اس کے موضوعات جو ہیں وہ اقائد اسلام تھے ان کے اندر خصوصی طور پر جو عقیدہ زیر بیس آیا کل کی آیات میں وہ احوال آخرت گویا کہ وہ ایمان بالآخرت ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو حالانکہ قیامت ایک ایسا عمر ہے اس کا وقوع اتنا یقینی ہے کہ سمجھو آ ہی گئی ہے اور پھر شک کمر کا کل معاملہ تھا اس کے بعد جو اسلام کی باتیں اہل مکہ کو کہی گئیں ان کے اندر جتنا ان کی طرف سے انکار سامنے آیا اس کے بعد انہیں کچھ دلائل دیئے گئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا تمہارے نزدیک تو مشکل ہے لیکن اللہ کی ذات کے لیے یہ بالکل بھی کوئی مشکل نہیں اللہ تمہیں قبروں سے ایسے ہی اٹھائے گا جیسے ٹیڈیاں ہوتی ہیں اور ان کے پورے لشکر ہوتے ہیں تم اپنی قبروں سے نکل کر یوں اللہ کے حضور چلے جاؤ گی یہ قرآن کا وہ پہلو ہے جس کو ہم مثالی پہلو کہتے ہیں قرآن مجید مثالیں دے کر لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے اس کے اوپر باقیدہ کتابیں ہیں اور علم کے حوالے سے یہ پورا قرآن کا ایک علم ہے جیسے فیزکس، کمیسٹی، بائیو، میت، انگلش، اردو، اسلامی آتا رہبے کی علوم ہیں سارے اسی طرح قرآن مثالیں دے کر سمجھاتا ہے یہ پورا باقیدہ ایک علم ہے جس کو امثال القرآن کہتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ فرما رہے تمہاری نگائیں چھکی ہوں گی قیامت والے دن آپ تو جھکاتے نہیں اور آپ تو اکڑ کے دکھاتے اس وقت تمہاری نگائیں چھکی ہوں گی تم قبروں سے بڑے پراغندہ حالت میں ٹڈیوں کے لشکروں کی طرح نکلو گے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے جواب دائی کے لیے پھر حضور کو پانچ قوموں کی مثالیں دی گئی ہیں اور اس مثالوں سے جو مقصود ہے وہ اہل مکہ کو بھی یاد دہانی کروانی ہے کہ تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا تو سابقہ قوام بھی ایسی تھی جنہوں نے اللہ اور ان کے رسولوں کے پیغاموں کو نہیں مانا اور برباد ہوئے تم بھی برباد ہو جاؤ گے کل ہم نے ایک تاریخی حقیقت پڑھ لی تھی کہ قوم نو کی اوپر جو عذاب آیا تھا قوم نو کو حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم نے مجنو کہا حتیٰ کہ قرآن نے کل لفظ بولا کہ جھڑکا میرے نو کو انہوں نے جھڑک ڈال لی آگے سے بجائے اس کے کہ وہ میرے نو کی بات کو سنتے میرے نو کو انہوں نے جھڑکا لیکن نو نے اللہ کی حضرت دعا کرنا نہیں چھوڑی ہم نے پھر ان کی دعائیں قبول کی ہم نے پانی برسایا آسمان سے بھی زمین سے بھی ان کو کشتی پر سوار کیا تو ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو ان نشانیوں کو دیکھنے والا ہو آج جو ہماری گفتگو کا آغاز ہے وہ آیت نمبر اٹھارہ سے ہے اور ایک اور تاریخی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جن قوموں نے اللہ رسول کو جھٹلایا اور ان کا انجام برا ہوا ان میں ایک قوم قوم آدھ بھی ہے آج کے سبق میں ہی ہم پڑھیں گے ایک دوسرا سپیسیمن قوم سمود بھی جھٹلانے والوں میں سے تھی اس کا بھی برا انجام بیان ہوا اور کوشش کریں گے کہ آج کی آیات میں ہی ہم یہ پڑھ لیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا بھی انجام برا ہوا گویا کہ آدھ سمود حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اور آج کی آیات میں ہی اگر ہم پڑھ سکے تو فیرون کی جو آل ہے اس کا تذکرہ ہے کہ ان قوموں نے بھی اللہ فرما رہا ہے جھٹلایا اور ان کا انجام جو ہے یہ برا ہوا اب یہ مثالیں چال رہی ہیں تاریخی حقائق میں سے جھٹلانے والی قوموں کی آیت نمبر اٹھارہ پہ آپ غور فرمائیں گے آوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت عادن فکیف کان عذابی و نظر قذبت جھٹلایا عادن آدنے بھی فکیفہ تو پھر ذرا بتاؤ قرآن میں لکھا ہے تمہارے سامنے اور قرب و جوار میں تم ٹریولنگ کرتے ہو وہاں قوم آد اور قوم سمود کی برباد شدہ بستیاں ہیں تو ذرا دیکھو کہ فکیفہ فاکمانا پاس کیفہ کیسے کانا تھا عذابی میرا عذاب دینا و نظر اور میرا جو ڈرانا تھا یہ کیسا تھا تمہیں بھی اکل آ جانی چاہیے کہ تمہارا انجام بھی قوم آد کی طرح ہی ہوگا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا اب قوم آد کی بربادی کی جو وجہ اور عذاب کی نویت ہے وہ بیان ہو رہی ہے اِنَّا بے شک ہم نے اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا اسی سے لئے رسول نکلا ہے رسول کو بھی اللہ بھیجتا ہے لیکن یہاں یہ اپنے لغوی معنی میں بے شک ہم نے بھیجا عَلَيْهِمْ اُن قوم آد کے اوپر ریحًا آندھی سرسرہ انتہائی تند و تیز بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا جھکھڑ انتہائی تند و تیز جھکھڑ اور ہنیریان بھیجی ان کے اوپر فی یومِ نحسن مستمر فی یومِن ایک ایسے دن میں نحسن مستمر جو پکی اور دائمی نحوست والا تھا اس دن میں ان کے اوپر ہم نے اپنی تند و تیز آندھی بھیجی یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں فلان دن یہ نہیں کرنا چاہیے ہفتہ اتوار پیر منگل بود جمرات جمعہ یہ دن ٹھیک نہیں ہوتا یہ کسی اللہ کے بندے کا معمول تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن میں کہتا ہو کہ یہ دن ٹھیک نہیں ہے لیکن ہفتے کا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی خرابی اور کوئی کباحت رکھی گئی ہو اور کہا گیا ہو کہ یہ دن منحوس ہے لیکن یہاں جو کہا گیا ہے نا کہ ان کے اوپر تند و تیز آندھی بھیجی دائمی نحوست والے دن میں تو یہ دن نحوست والا نہیں تھا جب یہ دن ان کے اوپر عذاب آیا تو پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دن ہمارے لئے کیا ہے نحوست والا جیسے ہم باہر کبھی نکلیں اور کوئی مسئلہ بن جائے تو کہتے ہیں یا رائے تو دن بڑا برا گزرائے تو دن تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن ہمارے حاک میں اور ہمارے معاملات کے حوالے سے وہ اچھا محسوس نہیں ہوتا اس لئے سال کے بارہ مہینوں میں اور باقی کسی دن میں کوئی نحوست ایسی نہیں ہے کہ اس کے منگل ہونے کی وجہ سے منگل بھی تو ہم ہی کہتے ہیں نا قرآن نے تو منگل نہیں کہا یا اس کو ٹیوزڈے کہتے ہیں یا وینزڈے اور بدھ یہ قرآن کی باتیں نہیں ہیں یہ تو ہماری زبان کی باتیں ہیں جو ہمارے یونانی ناموں میں سے ہے سنڈے سیچرڈے منڈے ٹیوزڈے وینزڈے تو یہ تو دن ان کے اپنے بتوں کے نام سے ہیں سنڈے مونڈے ٹیوزڈے وینزڈے تھرسڈے سنڈے منڈے یہ اس حتبات سے ہے تو ہم نے قوم آدھ کے اوپر تندو تیز آندھی بھیجی فی یومے ایک ایسے دن میں نحسن جو بڑا منحوس دن ثابت ہوا ان کے حق میں اور مستمر دائمی نحوست والا اس کے بعد اٹھنا سکے قوم آدھ تنزئن ناسا وہ جو آندھی تھی اس کی قیفیت کیا تھی نازا آینزئو کمانا ہوتا ہے اتارنا تنزئن ناسا وہ لوگوں کو اتار کے پھینکتی تھی اٹھا کے پھینکتی تھی آندھی کعنہم اور وہ لگتے کیسے تھے کعنہم گویا کہ وہ تھے آجاز و نخلن آجاز کہتے ہیں مڈ ایک بڑا لمبا سا کھجور کا درخت ہو اور اس کو کاٹ دیا جائے نیچے جو اس کا بچتا ہے وہ اس کا مڈیں ایسے جیسے مڈ بھی کسی چیز سے اکھڑ کر اڑ پڑیں تو قوم آدھ کے لوگ بڑے پیارے بڑے ڈیل ڈال والے اور بڑی اہلا جسامت والے تھے میں اور آپ شاید ان کے گٹے تک آتے ہوں جتنا ہمارا جسا ہے اتنے بڑے انجینئر پاڑوں کو کھوڑنے والے بڑے ڈیل ڈال والے وہ آندھی چلی اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے ان کو ٹکرایا اور وہ زمین کے اوپر ایسے گرے اور ایسے لگ رہے تھے جیسے یہ کھجوروں کے مڈ ہیں گرگرے گر گئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تنزے اور ناسا وہ جو آندھی ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی لوگوں کو کہ انہم گویا کہ وہ ہیں آجاز و نخلن من کا عر جو اکھڑی ہوئی یہ ان کی طبعی اور بربادی کا ایک حال بیان ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار سوال درائے جا رہا ہے اے اہل مکہ کفار و مشرقین تم بھی توحید و رسالت اور آخرت کے منکر ہو تو ذرا یہ پڑھ کے دیکھو اور بستیاں اجری ہوئی دیکھو کیسا کانتا عذابی میرا عذاب و نظر اور میرے جو ڈراؤے ہیں اور میرا جو ڈرانا ہے اور میں نے جو ڈرانے والے کیلئے نظیر انبیاء بھیجی ہیں بتاؤ یہ سچے ثابت ہوئی یا نہیں اور تمہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن میں جو لکھا ہے یہ سچ ہے میرا بیب جو کہہ رہا ہے یہ بھی سچ ہے میں جو کہا رہا ہوں یہ بھی سچ ہے اللہ بھی نظیر ہے قرآن بھی نظیر ہے حضور بھی نظیر ہے نظیر کا معنی ہے ڈرانے والا اللہ بھی بشیر ہے قرآن بھی بشیر ہے حضور بھی بشیر ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو نیک عمال کرنے والے ہیں تو بشیر و نظیر کوئی جو صفت ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے پس کیسا تھا میرا عذاب اور کتنے سچے تھے میرے ڈرانے والے جو میں نے تمہارے پاس بھیجے تھے اور پھر مایوس ہی نہیں دی قرآن نے قوم عاد کے بعد کہ بندہ مایوس ہو جائے ہو 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 بندے کے اوپر عذاب آ جاتا ہے اللہ فرما رہے ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے یہ قرآن تمہارا لائف سٹائل ہونا چاہیے تمہارا انجام پھر قوم عاد جیسا نہیں ہوگا ہر قوم کی بربادی کے بعد اللہ نے یہ جملہ درائیا ہے میں نے کال ارز کیا تھا یہ جملہ اس صورت میں چار دفعہ ری پیٹ ہو گا ولقد یسرن القرآن لے ذکر فعل میں مددکت ہم نے تو قرآن آسان بنا دیا ہے ہے کوئی جو تم میں سے اس کو سمجھنے والا ہوں دیکھنے جی اللہ کہہ رہا ہے یہ آسان ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ولقد واؤ کمانا اور لقد لام کمانا بلا شبہ قد یقینا یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن قرآن مجید کو لذکر نصیت کے لئے فحل میں مددکت ہے کوئی ایسا مددکت جو نصیت پکڑنے والا ہو میں نے کال ارز کیا تھا مددکت جو ہے یہ ذکر سے ہی ہے ذال کافر ذکر کمانا نصیت اور قرآن کا نام ذکر ہے جیسے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا ذِکر وَإِنَّا لَوْلَحَافِظُونَ یہاں پر جو یہ مددکر بنا ہے یہ ذکر کے کو باب افتیال میں شڑھایا ہے یہ عربی کا قیدہ ہے جس کی وجہ سے یہ مددکر بن گیا ہے تو دیکھیں نا قرآن واحد ایک کتاب ہے جس کے لئے پورے پاکستان کی پچیس کروڑ آبادی میں سے کسی کو چائنہ نہیں جانا پڑنا کسی کو یوکے کینیڈا امریکہ نہیں جانا پڑنا باقی ساری تعلیموں کے لئے کروڑوں روپیہ لگا کے لوگ باہر جاتے ہیں قرآن ایسی کتاب ہے جس کا دعوے دار قرآن خود ہے کہ یہ آسان ہے اس کے سمجھانے والے پاکستان میں بھی اتنے ہیں کہ کوئی بندہ قرآن سمجھنے کے لئے باہر نہیں جاتے انجینرنگ کا کمپیوٹر سائنس کا سائنسی علوم کا ٹرینڈ یہ ہے کہ دنیا باہر جاتی ہے فلاں ملک کی فلاں یونیورسٹی کی ڈگری بڑی آلہ ہے اس کے باوجود بھی ہماری شومی یہ قسمت ہے ہم قرآن کو نہیں سمجھتے اور جب پڑھتے بھی ہیں تو بس توتے کی طرح پڑھ کے آگے نکل گئے ہماری تراویہ بھی ایسے ہی ہوتی ہے تراویہ میں بھی کوئی قرآن فہمی کا نظام نہیں ہوتا اوورال مجموعی طور پر سال سواب کی کسی محفل میں بھی تلاوت کا کوئی رجحان نہیں ہوتا بلکہ ہمارے آبا آئی سے کچھ چالیس پچاس سال پہلے یہ گوٹیاں گٹلیاں پڑھنے کا رواج ہوا تو یہ اس وقت تھا جب لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا جیسے ہمارے بزرگ تھے چلیں سال سواب کے لیے کہیں بیٹھے تازیت کے لیے تو کہا جی پڑھ لیں چنے پڑھ لیں کشمش پڑھ لیں کھانے کے لیے یہ بہت اچھی چیزیں تھیں اس زمانے میں آج بھی ڈرائی فروٹ ہے غریبوں کا لیکن یہ ہے کہ آج قرآن کی تعلیم عام ہونے کے باوجود موبائلوں کے اندر قرآن ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری عادت ایسے ہی جاری ہے اور ہم نے اس کو مسئلہ کی نشانی بنایا ہے واللہ یہ مسئلہ کی نشانی نہیں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ تمام اذکار سے بڑا ذکر ہے ہمارے سامنے اور ہمیں اپنی ہر خوشی غمی کے موقع پر تلاوت قرآن بما ترجمہ کا ٹرینڈ سوسائیٹی میں ڈیویلپ کرنا چاہیے ترجمہ والے قرآن اور لوگ پڑھیں دیکھیں یہ اس کو پڑھ کے کون گمراہ ہوگا مجھے بتائیں جو آج آیا تھا ہم نے پڑھی جو سمجھ نہ آئے وہ عالم دین سے پوچھ لیا جائے ورنہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اب ایک اور سپیسیمن ہو رہا ہے یہاں پہلا رکو بھی ختم ہو گیا قضبت سمود بن نزر قضبت اے اہل مکہ ایک اور قوم کی بربادی کا ذکر سنو دو قوموں کی بربادی کا ذکر ہو چکا ہے قوم نو اور قوم آدھ اب قوم سمود کی باری ہے قضبت جھٹلایا سمود و سمود نے بن نزر پیغمبروں کو جو نظیر بن کر آئے تھے درانے والے آئے تھے ان کو قوم سمود نے جھٹلایا وہ کہنے کیا لگے فقالو پھر وہ کہنے لگے اباشرم منہ واحدا نتابعوہو اباشرم کیا ایک انسان ہی ہے منہ ہم میں سے واحدا ایک نتابعوہوہوہم نے اس کی اتباع کرنی ہے یہ سالے ہی ہے جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے اور کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا تھا یعنی انبیاء کے اوپر یہ بھی اطراز ہے کہ یہ انسان کیوں ہیں اور بھر شرکیوں ہیں تو وہ قوم کہنے لگی ایک انسان جو ہم میں سے ہی ہے اور اکیلا ہی ہے ہم اس کی پیروی کیوں کریں دیکھنے وہ اکیلے ہونے کو تعداد میں تھوڑے ہونے کو حق نہیں سمجھتے حق کو تھوڑے لوگوں ڈیموکریسی قبول نہیں کرتی جمہوریت قبول نہیں کرتی تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں قوم سمود کے جو افراد ہیں فقالو وہ کہنے لگے اب اشر ایک انسان ہم میں سے واحداً صرف ایک ہی نتہ بہو ہمیں اس کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں تو قرآن نے یہ بڑی سوچ والی جو ہے زاویہ ہے ہمیں دیا ہے کہ حق ایک دو آدمیوں کے پاس ہی ہوتا ہے آپ واقعہ کربلا دیکھیں امام علی مقام کی شہادت دیکھ لیں تو چند لوگ ہیں مٹھی بار اور فوجیں مقابلے میں پوری آراستہ ہیں تو کیا حق ختم ہو گیا حضرت امام حسین کے تھوڑا ہونے کی وجہ سے اِنَّا اِذَلْ لَفِي دَلَالِمْ وَسُعُرْ قوم سمود کہتی ہے یہ ایک آدمی ہے سالے جس کا ہم نے پیروی کرنے کا ہمیں کو کہہ رہا ہے نہیں اگر ہم نے ایک بندے کی پیروی کی اور پیچھے چلے تو پھر تو وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم اِذَنْ تَبْ بے شک تب تو ہم ہو جائیں گے لَفِي دَلَالْ کھلی گمراہی میں وَسُعُرْ اور دیوانگی میں ہم تو پھر دیوانے قسم کے لوگ ہیں کہ ایک بندے کی پیچھے چل پڑے آپ سوچ دیکھیں نا باطل سوچیں ہمیشہ ایسے ہوتی ہیں کہ اکثریت کو کیا سمجھتی ہیں حق سمجھتی ہیں حالانکہ اکثریت ضروری نہیں حق پہ ہو ہاں ہوتا ہے اکثریت حق پہ ہی ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ اکثریت ہی حق کے اوپر ہو اَعُلْ قِيَا الزِّكْرُ عَلَيْهِ مِمْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَا قَذَّابٌ عَشِرٌ کہا جا رہا ہے اَعُلْ قِيَا آکَمَنَا کیا اَعُلْ قِيَا الْقَيُلْ قِي الْقَا کمانا ہوتا ہے پھینکنا ڈیلیور کرنا میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں عربی میں اس کو بھی الْقَا ہونا کہتے ہیں دل میں اللہ کی طرف سے قبات آ جائے تو یہ بھی الْقَا ہے جیسے وَيْا اور الْقَا ہے کہا جا رہا ہے اَعُلْ قِيَا کیا اتاری گئی ہے اَذْذِكْرُ وَحِي عَلَيْهِ اس پر یہ وہ قوم کہہ رہی ہے کہ اس پر وَحِي اتاری گئی ہے یعنی قوم سمود کہہ رہی ہے کہ اس پر وَحِي اتاری گئی ہے یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر مِمْ بَيْنِنَا ہمارے درمیان میں سے بَلْ هُوَا قَزَّابُنْ عَشِرْ ظلم دیکھیں نا جواب کیا دیتے ہیں عزی صالح کو وہ کہتے ہیں بَلْ حقیقت یہ ہے هُوَا قَزَّابُنْ مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ یہ کون ہے قَزَّابُنْ قاذب بھی نہیں بلکہ قاذب قاذب ہوتا ہے جھوٹا قاذب ہوتا ہے انتہائی جھوٹا مسلمہ قذب کو کیا کہتے ہیں مسلمہ کے ساتھ قذب یعنی جھوٹا اور جھوٹی نبوت کا دعوے دار قاذب بن قذب تو اللہ کے نبیوں کے لیے کیسے جملے ان کی قوموں نے جوڑے ہیں وہ کہتی قوم کہتی ہے ہم تو کھلی گمرائی اور دیوانگی میں ہوں گے اگر ہم سالے کی پیروی کر لیں کیا اسے ایک بندے کی اوپر وہی بھیجی گئی ہے ہمارے درمیان میں سے وہ کہتے ہیں نہیں وہی نہیں بھیجی گی بل ہوا قذب یہ بڑا جھوٹا ہے اور اشیر ماذا اللہ یہ شیخی باز ہے یہ شوخی ہمارتا ہے ہمارے سامنے قوم کا حال دیکھیں نا جی حق کہنے والوں کو یہ جواب ملتا ہے اور حق کہنے والے بھی وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے فرستادہ ہیں اور بھیجے گئے ہیں حضرت نو کو کہا مجنو اور جڑک دیا قوم نے جو کر کے بیٹھو اب یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بات بلہو وقذبون اشیر بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے اللہ فرمارے اچھا ذرا غور کرو سنو انتظار کرو سیعلمونہ سین کا معنی ان قریب یعلمونہ یہ جان لیں گے غدن تو مارو کل یہ کل ضرور جان لیں گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوراں جو کل ہے امیڈیٹ لی آنے والا یہ کل سے مراد ہے قیامت والا دن کل انہیں معلوم ہو جائے گا من القذاب الاشر من کون ہے القذاب جھوٹا اور اشر شیخی باز شوخیاں مارنے والا جھوٹا کون ہے یہ آیت تو میرے نبی کو کہتے ہیں لیکن کل پتہ چلے گا کہ ہے کون اب تھوڑی سی ایک آد آیت جو ہے وہ صرف بیان ہو رہی ہے اس کی کہ ان کی اوپر عذاب آیا کیسے اللہ فرمارے بے شک ہم مرسلو بھیجنے والے ہیں بھیج رہے ہیں اناکتے ایک اونٹنی فتنہ تل لہم ان کی آزمائش کے لئے اللہ فرمارے ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لئے بھیج رہے ہیں انہوں نے رکائر کیا کہ ایک گابن اور پریگنٹ جو اونٹنی ہے وہ پاڑ سے نکلے پھر ہم کہیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اللہ فرمارے ہم بھیج رہے ہیں پھر اس اونٹنی کو تمہاری آزمائش کے لئے اے سالے فر تکیب ہم اے سالے ان کے انجام کا انتظار کرو اور وستبر سبر کرو یہ جو وستبر ہے نا یہی سبر سے ہے یہ بھی باب افتیال پہ چڑھا ہے ایک عربی کا قائدہ ہے تو یہ جو توئے ہے یہ درمیان میں آگئی اس کا منہ سبر ہی ہے تو اللہ فرمارے اے میرے سالے ہم بھیج رہے ہیں ان کی آزمائش کے لئے ایک اونٹنی پس تم ان کے انجام کا انتظار کرو اور سبر کرو ونبے ہم واؤ کا منہ اور نبے آگاہ کر دو ہم ان کو ان الماء قسمتن بینہم ان الماء بشک مانی قسمتن تقسیم کر دیا گیا ہے بینہم ان کے درمیان وہ مشہور بات ہے نا جی کہ اتنے دن پانی پیے گی اونٹنی اور اتنے دن پانی استعمال کرے گی اس کوئے سے قوم سمود یہ تقسیم کر دی گئی کلو شرب محتدر کلو شربن ہر جو پانی کی پینے کی باری ہے محتدر وہ اپنی جگہ پر حاضر ہونے والے ہیں باری متین کر دی گئی ہے کلو شربن ہر ایک جو پینے والا ہے محتدر وہ اس کے اوپر حاضر ہو جائے گا اپنی اپنی باری کے دن ایک دن باری ہوگی اونٹنی کی ایک دن باری ہوگی قوم کی فنادو صاحبہم پس جو قوم سمود کے افراد ہیں انہوں نے پھر یہ کہا بلالیا ایک تمن خان کو جیسے ہمارے لوگوں کی چھتریاں بنی ہوئی ہیں باہر کی آئی ایم ایف کو بلالیں امریکہ کو بلالیں فون کروالیں فنادو انہوں نے کہا بھئی یہ سالے اور اس کی اونٹنی ہم سے قابو نہیں ہوتی انہوں نے اپنے علاقے کا ایک بدماش آدمی بلائیا اس نے کہا ان سے نبٹو سالے سے نبٹو اور اس کی اونٹنی سے نبٹو اس نے ہمارے کان میں دم کر دیا فنادو وہ سارے کٹھے ہو گئے قوم سمود اور فنادو انہوں نے بلائیا صاحبہم اپنے کسی سنگی ساتھی کو جو بڑا بدماش قسم کا تھا فتعاتا فاکر وہ جو ساتھی تھا فتعاتا اس نے زیادتی کی اس نے وار کیا ظلم کیا فاکر اور جو اونٹنی ہے اس کی اوچیں کٹ ڈالی پتا چلا بدماشوں کو بڑے بدماشوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ بھی بدماش تھے انہوں نے اپنے صاحب کو بلائیا بڑے کسی کو اور اس نے بڑی زیادتی کی اور وار کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اس گابن اونٹنی پر جو موجزہ بن کے ان کو ملی تھی تو اللہ فرما رہا ہے پھر یہ قوم بھی کیسے برباد ہوئی فکیفہ کانا عذابی و نزور ذرا دیکھو تو سئی فکیفہ فاپس کیفہ کیسے کانا تھا عذابی میرا عذاب و نزور اور میرے جو ڈراؤے ہیں میں نے پھیجے تھے انبیاء کی شکل میں کتابوں کی شکل میں وہ کیسے تھے اس قوم کی بربادی کی اوپر صرف دو آیتیں اور ہمارا سبق ختم ہو جائے گا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدًا اِنَّا بِشَكْ هَمْ نے ارْسَلْنَا بھیجا ہم نے قوم سمود کی اوپر بھیجا عَلَيْهِمْ ان پر سَيْحَةً وَاحِدًا ایک چنگھار سَيْحَا چیخ چنگھار واحدتن ایک زیادہ نہیں بلکہ کتنی صرف ایک ہی کہتے تھے نا سال ایک ہی ہے ہم پیروی کیسے کریں قرآن نے دو تین مثالیں بڑی پیاری دی ہیں یہاں وہ کہتے تھے کہ ایک بندہ جس کی ہم پیروی کریں ساری سوسائٹی ایک طرف ہے یہ سال ایک طرف بن گئے ہم کیسے پیروی کریں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے بلائی ابھی پھر ایک بدماش کو تھا اور کہتے تھے کہ اس ایک سال کی پیروی ہم کیسے کریں اللہ فرمارے دیکھو پھر میری ایک دھمکی میری ایک کڑک تمہارے لئے کافی ہے دوسری کڑک کی بھی ضرورت نہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا بے شک ہم نے بھیجی عَلَيْهِمْ ان کے اوپر سَيْحَتَا وَاحِدَا ایک بہت ایک ہی چنگھار فَقَانُو فَاقَمَنَا پَسْقَانُ وہ ہو کر رہے گئے قَحَشِيمِ الْمُحْتَذِر جیسے روندی ہوئی خاردار باڑ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گندم اور فصل ہوتی ہے اس کو تریشر میں ڈالتے ہیں اس کے بعد باہر نکلتا ہے بھوسا کہا جا رہا ہے یہ ایسے ہو گئے قَحَشِيمِ مِلْ مُحْتَذِر جیسے ایک بھوسا ہوتا ہے اور جانور جب چارہ کھاتا رہتے ہیں تو چارہ مو مار مار کے بالکل آخر میں جو بچ جاتا ہے رف سا چارہ یہ اس کو کہا جا رہا ہے ایک مثال دیکھے کہ گویا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے روندی ہوئی کانٹوں والی جو باڑ ہے وہ ہو جاتی ہے یہ اس قوم کی بربادی کا ذکر ہے جو کہتی تھی کہ ایک ہی ہے سالے ہم پیروی کیسے کریں بدماش بھی ایک ہی بلایا اور اللہ کی طرف سے کڑک بھی ایک آخری آئیت اللہ فرما رہا ہے اے اہلِ مکہ تمہارے لئے کوئی مشکل نہیں ہے قومِ سمود کے انجام سے تم دوچار ہونے سے بچ سکتے ہو کیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِرْ وَاوْقَمَانَا اور لَقَدْ بِلَا شُبَى يَسَّرْنَا ہم نے اثان کر دیا ہے القرآن قرآن کو لِذِكْرِ نصیت کے لیے فَحَلْمِ مُدَّقِرْ ہے کوئی ایسا جو نصیت قبول کرنے والا ہو یہ مجھے اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے یہاں تک بات ہوگی یہ 32 آیت تک اب آگے ان قوموں کا ذکر بربادی کا باقی ہے قومِ لُوت کا ذکر باقی ہے آلِ فیرون کا ذکر جو ہے وہ ابھی باقی ہے اور پھر آخر میں قیامت کا تھوڑا سا عوال ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان قوموں کی طرح امت کے انجام ہونے سے اس امت کو بچا لے ورنہ حال کوئی نہیں ہے آلِ سعود سے لے کر پوری دنیا تک عالمِ عرب تک جو ہے وہ بربادی بربادی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کا جو گروہ ہے اس کے پیروکاروں میں ہمارا انجام فرمائے اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے